بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی نیوز میں خوش آمدید سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی حج کے لیے ریجسٹریشن وزارت کے ای گیٹ کے ذریعے ہوگی واضح رہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے محدود تعداد میں مختلف ملکوں کے شہریوں کو حج کا موقع دینے کے اعلان پر یہ دریافت کیا جا رہا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت حج عمرہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزارت کے ای گیٹ کے ذریعے حج ریجسٹریشن کا فیصلہ ہوتے ہی اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا مشترکہ نیشنل پلیٹ فارم نے حج اجازت نامے کی اجرہ اور بکنگ کا طریقہ کار بتاتے ہوئے واضح کیا ہے کہ سعودی اور مقیم غیر ملکیوں کو حج اجازت نامہ جاری کرانے کے لیے اس طریقہ کار کو اپنانا ہوگا وزارت حج عمرہ کے ای گیٹ کو وزٹ کر کے داخلی آزمین کا ای روٹ اختیار کیا جائے حج سہولت کی فیرست پر طلب حج بکنگ کی درخواست کا انتخاب کرنا ہوگا شہر اور حجاج کی تعداد کا اندراج کر کے حج پیکج کا انتخاب کیا جائے حج پیکج کی تفصیلات دیکھ کر کسی ایک کو اختیار کر لیا جائے شناکتی کارٹ کے نمبر اور پیدائش کی تاریخوں کا اندراج کیا جائے اور پھر حج پیکج کی رقم صداد کے ذریعے ادا کی جائے وزارت حج عمرہ نے سرکاری ویب سائٹ پر یہ بھی بتایا ہے کہ عام افراد وزارت کے ای گیٹ کے ذریعے مختلف سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں ای گیٹ ساتھ یہ خدمات مہیا کر رہا ہے وزیٹر ای گیٹ کے توسط سے لائسنس ہولڈر داخلی مولمین کا پتہ لگا سکتے ہیں حج کی بکنگ کرا سکتے ہیں اور اجازت نامہ بھی جاری کرا سکتے ہیں ای گیٹ کے ذریعے سے ہی حج اجازت نامے کی بکنگ کی تفصیلات بھی جان سکتے ہیں اجازت نامہ منسوک بھی کرا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری دیگئی نیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے